کہ منتخب آداروں کو اپنی مدت اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے ہم ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے عمران خان کی گورنمنٹ کو نکال کر ہم فیڈر گورنمنٹ کے اندر آئے تھے اور ہم نے کانسٹیچوشنل پروسس کو فالو کیا تھا لیکن ایک ایسے موقع پہ حکومت سنبھالی ہم نے شواز صنیف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت بنائی جب دیوالیہ ہونے کے کنارے پر کھڑا تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت کی پونے چار سالہ پولیسیوں نے پاکستان کو بلکل ڈیفالٹ اور فالٹ دونوں لائنز پر لا کے کھڑا کر دیا تھا اور ان کے وہ سارے گناہ اور خرابیاں ان کا بوجھ ہم نے اٹھایا اپنی سیاست دعوے پر لگائی لیکن ہم نے ریاست کا دفاع کیا اور الحمدللہ شباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو اس خطرناک سیچویشن سے ہم نے پل بیک کیا الحمدللہ وہ دن گیا اور آج کے دن آیا پی ٹی آئی نے عمران نے اور ان کے سہولت کاروں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور مسلسل ہمارے راستے میں کہیں مائنز لگاتے ہیں کئی گھڑے کھوٹے ہیں کئی کھائیاں کھوٹے ہیں جس کی کئی مثالیں موجود ہیں ایک مثال کلاسیکل ایگزمپل شاکر ترین صاحب کی وہ کال ہے جو پکڑی گئی اور وہ پھر پوری قوم نے سنی جس میں وہ اپنے بوضائے خزانہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایف کو لکھ دو کہ جو بھی فیڈل کومنٹ آپ سے بات کر رہی ہے تسلیم نہیں کرتے تاکہ نہ آئی ایف کے تعلق کی چابی نہ وہ تعلق کھلے اور نہ دنیا کی مالیاتی ذارے پاکستانی مدد کر اور ان لوگ ڈیفولٹ کرے ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عبران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ اسیمبلیاں ٹوپنی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن لینے چاہیے ٹی ڈی ایم کا اور ہمارے الائیز کا سٹینڈ یہ ہے کہ الیکشن بالکل ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور اسیمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی کھلونا نہیں ہے جب دل کیا بنا لیا جب دل کیا توڑ لیا تو یہ لیٹس کے سکت پنجاب کی سیچویشن ہے اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈز منشن کی کہ وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف نسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیں ان سے گریز کیا اور وہ ان کو اقاعدہ پروپر ٹائم دیا گیا جب وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز علیہ صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے اور جس کے پاس اسیمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایمان نہیں ہو سکتا یہ آئین کہتا ہے ہم نہیں کہتا تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاؤز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضی پورے نہیں کرتا ہم بڑے عدب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روح گردانی کوئی نہیں کر سکتا نہ فرد کر سکتا ہے نہ کوئی عدارہ کر سکتا ہے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی مجارٹی کو کمانڈ کرے گا کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاؤز ہیں اور اٹھارہ دن دیئے گئے ہیں ان اٹھارہ دنوں میں خدا میں ہارس ٹریڈنگ کا خطشہ موجود ہے اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں ہم بجار طور پر یہ توقع کرتے تھے اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح دیفینڈ کیا کورٹ اورنیبل کورٹ میں کہ جناب ان کو آپ کو ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں وہ لینا پڑے گا وہ آج لیں دس دن بعد لیں اٹھارہ دن بعد لیں اس سے آپ ٹچھے ہٹ نہیں سکتے لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک گنجائش چھوڑی گئی ہے اور یہ سویٹ ویل پر چھوڑ دیا پرویز الائی صاحب کی اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں اس میں اگر مقدمہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے سو کچھ دیر پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے الائیز کے ساتھ بھی ہم نے بات کیا اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارٹ سٹریڈنگ نہ ہو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسیمبلیاں کام کریں یہ امر اتوینان کے باعث ہے کہ اسیمبلی ٹوٹنے کا خطرہ تل گئے اور عمران خان صاحب کی جو بڑک تھی وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ اگر وہ بہت سن چیدہ ہوتے تو وہ یہ الٹی میٹم دینے کی وجہ اسیمبلیاں توڑوا دیتے ہیں ابھی بھی وہ چاہیں تو کی پی کی اسیمبلی وہ توڑ سکتے ہیں لیکن اگر کی پی کی اسیمبلی وہ توڑ دیں تو ان کی سیاست کا بھاڑا خرچہ کون اٹھائے گا سو یہ سارا نظرہ پنجاب پر اور پنجاب کے ہواں پر گرائے جانا تھا جس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اس میں ایک خلا ایک ویکیوم موجود ہے جس کو رسپانڈ کیا جانا ضروری ہے اور پنجاب میں موجود کا حکومت متخب حکومت نہیں ہے یہ ایک سٹری آرڈر پر قرم ہے اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ ارب و روپے جو ہے وہ لٹا رہے ہیں ڈیولپنٹ فانس پہ قلیدی فیصلے کرنا ہے پنجاب کے عوام کے اس سے پہلے انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو یہ بات بلکل واضح ہے اذر من الشمس ہے کہ موجود کا پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کی بیٹ گورنمنٹ ہے اسے ایوان کی ایک سریعت حاصل نہیں ہے اور اب یہ سٹری آرڈر کے پیجے چھپ رہے ہیں اوور ٹو رانا سناولا صاحب اور حضرت تارک صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ تین چیزوں کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ ہم اگلے دنوں میں جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں ایک تو وہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی بات کی دوسرا اور انہیں کہا کہ کے پی کے کی اسمبلی کو توڑیں گے اور تیسرا اور انہیں کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جو ہے وہ اپنے استیفے جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے اور سپیکر صاحب سے کہیں گے کہ جی ہمارے استیفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں بھئی اگر یہاں پہ پنجاب میں گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا بوٹ لیں تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیپ منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے نائنٹی نائن پرسن لوگ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دےایا ہے وہ فلان صاحب کو تو یہ کیا اسمبلیاں یہ آئینی ادارے ہیں یہ جمہوریت کی احساس ہے ان کے ساتھ اس قسم کا مزاگ کہ ایک آدمی جو ہے وہ ربا ربی میں کہتا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دےا ہے ہوں لیکن میمبرز کی نائنٹی نائن پرسن زدادت جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی زد پہ کسی کی انا پہ جو ہے وہ اور کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو تو ایسی صورت میں جو کانسٹوشنل آتھارٹی ہے وہ گورنر ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے کہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ اس طرح سے مزاق اڑانا ہے ایک آئینی انسٹوشن کا تو کم از کم اعتماد کا بورٹ تو لیں اب اعتماد کا بورٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا گریزاں ہوئے وہ اعتماد کا بورٹ لینے اب کس کو نہیں معلوم کہ سپیکر جو ہے اس نے کیوں اجلاس نہیں بلایا جی وہ جھگڑا چاہ رہا تھا وہ سپیکر کا کیا جھگڑا چاہ رہا تھا سپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانا ہمارے پاس جو ہے وہ اکسریت نہیں ہے اس نے اجلاس نہیں بلایا اس کے بعد جو کانسٹوشنل رائٹ تھا گورنر کا اس نے وہ اکسیسائز کیا اب ہائی کورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹیرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے دیں ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں کبھی عدادت اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹیرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیے جائے ان کا الٹیمیٹ ریلیف کیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ رسٹور کیا جائے اور انٹیرم ریلیف انہوں نے انٹیرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا اور اس کے قانونی آئینی اور فینینشل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس سے جو ہے وہ ملک اور پنجاب صوبہ پنجاب جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متحصل ہو گا ابھی انہوں نے دو دن پہلے جب یہی کچھ ہو رہا تھا انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اعتماد کا بوٹ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے پورے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں وہ جو ہوتا ہے کہ ایریاز کو گرین کرنا براؤن کرنا اور اس میں ارب و رپے کی باپ بیٹے نے دہاری لگائی ہے اور اب وہ جو ہے وہ یہ ایک ایک دن یہ اٹھارہ دن ہے یہ ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر جو ہے بھاری گزرے گا اب اس دنوں میں موقع دیا جائے گا لوگوں کو کہ آپ کے حلکوں میں جو ڈڈڈڈڈ ارب رپے کے ہم نے فرض دیئے ہیں جاؤ جا کے ٹھیکے داروں کو کٹھا کرو ان سے جو ہے کمیشن جو ہے وہ لے کے اپنی جیب میں لانو یہ ایک ہارس ٹیڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرب ہوگا چاہیے یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اگر ان کو انٹیرم ریلیف دینا تھا تو انٹیرم ریلیف میں آرٹیکل ون تھرٹی تھری ایک سو تیتیس موجود ہے آپ اس کو ڈے ٹو ڈے جو افیرز ہیں ان تک جو ہے ان کو محدود کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو علاو کر دیں ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں جو اتحادی حکومت میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عزمہ کو اس میں انٹیرم کرنا چاہیے سو موٹو نوٹسٹیں اور پنجاب کو اس مواشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں اور ان کو محدود کریں ڈے ٹو ڈے بزنس کی حقیقت یہ سٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیج اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ مترادف ہے باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے بھئی آپ آپ کو روکا تو نہیں ہے آپ کو عدالت میں بھی نہیں روکا انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اعتماد کا بورٹ لینا چاہیں تو آپ اعتماد کا بورٹ جو ہے وہ لینے بھئی آپ صبح اعتماد کا بورٹ لینے اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا بورٹ لینے صبح اور معاملہ ختم ہو جائے لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے یہ جو ہے نہ ان اٹھارہ دنوں کے بعد نہ اٹھائیس دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے اس لیے جو ہے یہ جو ہے وہ گریزہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر چلیں پنجاب میں تو یہ ایشو بن گیا کیپی کے میں کیوں نہیں آپ نے اسمبلی توڑی قومی اسمبلی میں جو آپ نے جا کے پیش ہونا تھا وہاں پہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے دراصل یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمرہی کا شکار ہیں یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں فساد چاہتے ہیں یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم اس میں چاہتے ہیں اور اس سیاسی ادم اس تا کام اس لئے چاہتے ہیں کہ معاشی عدم اس تا کام ہو اور یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ حادثے سے حادثے سے جو ہے وہ دو·چار ہو اور اس طرح سے اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک پہ جو ہے وہ مقسان ہو بی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے بد gan حدیب قومت جو ہے اس نے اس وقت بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا تھا جبکہ اپنے سیاسی مفادات کے خلاف کیا تھا اگر اس وقت بھی ہم ملک کو جو ہے وہ کیر ٹیکرز کے سپرد کر کے چلے جاتے ملک جو ہے وہ نوے دن میں الیکشن کی بجائے پر انتالیس دن بعد جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا جو اس وقت کی صورتحال تھی ہم نے ملک کو سنبھالا ہے ہم نے ڈیفالٹ سے جو ہے وہ اسے نکالا ہے ہم معاشی استحکام کی جو ہے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیفورٹ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے لیکن یہ آئے دن آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال رہے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ استحکام کا جو ہے وہ شکار نہ ہو اور یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ اس چیز کو اور زیادہ جو ہے عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمہ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو جو ہے وہ ریویو کریں سو موٹو نوٹس لیں اور اس کو جو ہے آپ جو ہے ان کو ڈے ٹو ڈے تک جو ہے وہ محدود کریں ان کے کرپشن کے اختیارات کو لوٹ مار کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائیں یہ لوٹ مار جو ہے وہ پنجاب کے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے عوام کی جیبیں جو ہے یہ اٹھارہ دنوں میں جو ہے یہ کاتیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سیاسی ٹولا جو اس ملک کے خلاف ملک دشمن کاروائیوں میں مصروف ہے عوام کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اس کی شنافت کرنا چاہیے ورنہ یہ ٹولا جو ہے وہ ملک کو کسی حادثے سے جو ہے وہ دو چار کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی الیکشن سے جو ہے وہ جو ہے وہ فراد نہیں ہے الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اسمبلیوں کو اپنی مدد پوری کرنے چاہیے لیکن اگر یہ جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے اسمبلیاں توڑتے ہیں جس اسمبلی کو توڑیں گے اس کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا پنجاب کیونکہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہماری جو میری ذمہ داری ہے ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے ہم باقیدہ جو ہے وہ ہلکہ وائز جو ہے وہ کینڈیرز کو بھی جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں آج علماء ونگ کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی سرسے کی جو ہے وہ کڑی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم پوری طرح سے ہم تیار ہیں لیکن اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مزاق کرنا ہے پنجاب اسمبلی کو توڑنا ہے ہم جو ہے وہ اعتماد کا بوٹ حاصل کریں اور اس کے بعد توڑیں بسم اللہ آئیں الیکشن میں ہم برپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے یہ چیز میرے کال میں بڑی سہرہ اصل بات کیا خاجہ سعید رفیق صاحب نے بھی اور رانہ سناولہ صاحب نے بھی جس طرح آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم ابھی سیدھا میٹنگ سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں میٹنگ میں بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے کل کے فیصلے کی روشنی میں کہ آئندہ اللہ عمل کیا ہوگا کس طریقے سے ہم نے جو بگر فورمز ہیں ہائر فورمز ہیں وہاں پر ہم نے کن کن چیزوں پر اپروچ کرنا ہے تو میرے خال میں سارے پوائنٹ جو ہیں وہ خاجہ صاحب نے بھی اٹھا لیئے ہیں رانہ سناولہ صاحب نے بھی ان کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ پونی ہے لیکن ایک بات ضرور میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے چودری شجاعت حسین صاحب سے بات کی تھی کہ بھئی اس طریقے سے میں پریس کانفرنس پہ جا رہا ہوں تو انہوں نے بھی اس بات کا آدھا کیا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے اسیمبلیوں کے ساتھ مزاک ہونے ہیں اس طریقے سے اگر عوام کے منڈیٹ کے ساتھ مزاک ہونے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اور مزیدات جو بات ہے کہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس مجوریٹی نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے جو آرہ کینے اسیمبلی ہیں وہ مجوریٹی اس لیے غائب ہے ان سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسیمبلی کیوں تڑھوائیں کسی لیے ہم ایک سال پہلے جو ہے وہ گھروں میں چلے جائیں پتہ نہیں آئندہ الیکٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سامنے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ابھی ہم نے کچھ فیصلے کی ہیں آئندہ بھی تحادی حکومت جو ہے وہ یہ اچھے فیصلے کرے گی جس سے پنجاب کے عوام کی جو ہے وہ نمائنگی بھی بہتر انداز میں ہو اور جو پنجاب چاہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں پیش رفت کریں بہت شکریہ اس ہیے اور ان کا مزیرعالہ کی خلافل سے اکلام غیرات ہی سامنے رہے ہیں اور ادالت پر بھی انسی طرح کفہ دیا کہ مزیرعالہ نے اکان نہیں کہا کہ میں ادن اعقام کو ہوت نہیں لے رہا ہوں ادلاس ہوتا تو وہ ہوتا لیتے دوسرا میرا سوال کیا آپ نے محصے میں سمجھنے لیے ہیں سوال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے آئین سے تجاوش کیا ہے سپیکر نے ان کے آقامات کو نہیں مانا اور اقلاس نہیں بلایا اعتماد کی بھولتی ہے یعنی آپ کا خیال ہے کہ سپیکر نے جو ہے وہ چیم منسل سے کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوئی اور اس نے خود سے ہی جو ہے وہ جلاس نہیں بلایا نہ اس میں پی ٹی اے کی کوئی مرضی شامل تھی نہ چیم منسل کی مرضی شامل سوال کریں گے تو جو آپ نے سوال یہ ہے کہ آپ وزیراعلا نے کب انکار کیا کہ میں اعتماد کا پوچھ نہیں دے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ اٹھانی تربیر میں بھدراعلا کو لا فیدوں میں تیارات دیں گے اور گورنرز کے پاس تیارات بلکل محدود کرنے گے کیا آج افزر کرنے جاری اٹھانی تربیر میں کیوں کہ یہ نوکات شامل کیے گئے نہیں اس کا بلکل سمپل جواب ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پر بتا دیا یہ ہے کہ وہی شخص قائد ایوان ہوگا جس کے پاس مجورٹی ہوگی اور مرکز میں صدر کے پاس اور صوبوں میں گورنرز کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جب یہ محسوس کرے کہ قائد ایوان مجورٹی کا لوس کر گیا وہ اسے کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور بارہا صوبائی اور قومی اسیمبلیوں میں یہ کہا گیا ہے اور اعتماد کے ووٹ لیے گئے ہیں اور اس سے واضح طور پر روگردانی کی گئی ہے آئینی وائلیشن کی ہے سپیکر پنجاب اسیمبلی ہے وہی کام کیا ہے جو ڈپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی نے کیا آئین شکنی کی گئی ہے پاکستان مسلملی کاریازم اس وقت سونے کی مرضی ہے وہ پہنچا نونلیک تبعے میں دے گی یا کسی اور دبعے میں جاتے گی دیکھو انڈا دینے کا ٹرینک تو آنے دو اس سے پہنے کے نا کہ ایک سپیکر پر انڈا دیتے ہیں ابھی تو فلال ابھی تو جو انڈے دے رہے ہیں انڈوں سے محسوس ہو اب وقت آئے گا تو پھر بتائیں کہ انڈا کی زیادہ ہے یہ سب کی ہے آپ جو پیٹیشن کرتے ہیں وہ سن خانے میں رہتی ہے ان کی سماعت جو ہے وہ بڑی جلدی لگ جاتی ہے تو کیا ابھی بھی نظریہ ضرورت زندہ ہے اور کوئی سائل جو ہے وہ ابھی تک سپورٹ میں ہے پاکستان خان کی یہ گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کبھی بھی دفن نہیں ہوا اور جب تک نظریہ ضرورت کی تدفیر نہیں ہوتی اور پسند نا پسند جو ہے پیکن چوز اس کا نظام ختم نہیں ہوتا اس ملک میں انصاف مل نہیں سکتا اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جو جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہے یہ ہم نے نہیں کی ہے یہ عمران خان صاحب نے کی ہے ایک فتنے کے طور پر کی ہے یہ اس ملک میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اصل جنگ اس کے ساتھ ہے اصل جنگ غربت کے ساتھ ہے اصل جنگ جو ایک معاشی تباہی کر رہے ہیں اس کی بحالی کے لیے وہ جد و جہد کرنے کی بات ہے تو جب ہم کام کرنے لگتے ہیں یہ ہمارے پاؤنی لگنے دیتے ہیں ہمیں ملک کے لیے کام نہیں کرنے دیتے ہیں ابھی پنجاب میں بھی دیکھئے نا دو صوبائی حکومتیں عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں دو ریاستی حکومتیں موجود ہیں وہ وہاں ڈیلیور کیوں نہیں کرتے بجائے کام کرنے کے انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کراؤ وہ عمران خان اپوزیشن میں نہیں ہے پاکستان میں کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں ہے سب حکومت میں ہے کوئی وفاق میں ہے کوئی پنجاب میں ہے کوئی سندھ میں ہے کوئی خیبر پختون خار گلگت آزاد کشمیر میں ہے آپ اپنا اپنا کام کے لیے ڈیلیور کریں لوگوں کے دکھ در جو ان کا مداواہ کریں آپ نے آپس میں دھما چوکڑی شن کر دی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار ہم پر حملہ آوروں اور ہم جو ہیں آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہم پر حملہ کریں اور آپ ہمیں اور جتنا دیوار میں لگانے لگائیں دیوار میں لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور اگر کوئی آئین سے تجاوز کرے گا اگر قانونی روگردانی کی جائے گی تو ہم گنگے نہیں ہیں ہم بات کرتے رہے ہیں ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں اس بات کرنے کی پرائسیز ہم سب نے ادا کی ہے اور جتنی قیمت ادا کی جا سکتی تھی کی ہے لیکن تمام ریاستی اداروں کو آئین کے تابع رہنا چاہیے ریاستی اداریں کام کر رہے ہیں بعض اوقات افراد مسائل کھڑے کرتے ہیں عمران کے سہولت کاروں نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے وہ تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی اس تباہی کو ہم دوبارہ آبادی میں اس کو امپروف کر کے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے جائے یہ جو پنجاب میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ایک صاحب کو جو مینورٹی میں چلے گئے ہیں کہ وہ آئین پر عمل درامت نہ کریں اس کی کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے اسی لئے ہم ہمارے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے بیٹھے رہے ہیں اور ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم عدالت عزمہ میں جانے کا کون سا اپشن محچ ہوتا ہے ایک نٹ بیٹھا بودھ سکتی ہے ابھی آپ بار باری اس کنشے میں جہاں کر رہے ہیں کہ سہولت کا آپ کی حکومت کو چلے نہیں دے رہے رکاوٹر گا رہے ہیں مائنس گا رہے ہیں اب عمران خان صاحب نے اصلاف کر لی ہے کہ ابھی بار بار کام کر رہے ہیں وہ بیسے بھی کام کر رہی ہے کیا اس کے سمرات اور اثرات آپ کی حکومت پر بھی اسی طرح لائے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کی محچ ہوتا ہے نہیں اصل میں پاکستان میں جمہوریت چل گئی تھی آپ نے تو شپے ہوئے الفاظ میں سوال کی ہے میں سیدھا جواب دوں گا دو ٹینیور جمہوریت کے ٹھیک چلے تھے جب پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کیے مجھے ایسے کچھ لوگ تھے جماعت میں جو کہتے تھے نواز شریف صاحب کو میں یہ سب کو بات پتا ہے بلکہ ہم کٹے ہی تھے ایک دو لوگ تھے جو نہیں کہتے تھے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے حکومت سے ہوا رہا ہے اختلاف ہے لانگ مارچ کریں اس کو گھائیں نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں اسیمبلی مدت پوری کرے گی حکومت ٹرم پوری کرے گی یہ اوپن سیکر ایٹر سب کو بتائیں وہ پانچ سال ہم نے اپوزیشن کی پیپلز پارٹی نے حکومت کی پانچ سال پورے ہوئے ان کو ہم نے خدا حفظ کا علویدہ کیا اور ایک جمہوری طریقے سے ہم آگئے اس کے بعد جب دھرمے آئے پاکستان پیپلز پارٹی نے بیہیو کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت نہیں گرے گی اختلاف موجود تھا ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ کیا وہ جو دس سال تھے وہ دسمہ سال پورا ہونے جا رہا تھا جب نقب لگائی گئی وہ جو نقب لگائی گئی وہ دوزار چودہ میں ساتش تیار ہو چکی تھی جب دھرمہ کیا گیا اور عمران خان جو تھا اس کا چیرہ تھا اس پروجیکٹ عمران نے پاکستان کو خراب کیا تباہ کیا جمہوریت کو کمیور کیا لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے سب سے بڑی ذمہ داری پولیٹیشنز کی ہے ہم تب بلیم کر سکتے ہیں ججز کو یا جنرلز کو جب سیاستدان آلہ اکار نہیں بنتے عمران خان آلہ اکار بنا وہ غلطی جو ماضی میں پچھلی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ تو تائب ہو گئی اس آدمی نے نہ صرف وہ گناہ کیا بلکہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں ملوث ہو اور اس کو اقتدار کے اس کے تخت پر بٹھا دے وہ کھل ہم کھل ہم یہ بات کرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے اسے شرم آنی چاہیے بہت ہو گئے اس ملک کے ساتھ اور اب ذمہ داری ہے پولیٹیشنز کی یہ جو کھیل شروع ہوا ہے یہ جو کھیل شروع ہوا ہے جو اور توڑکا یہ اچھا کھیل نہیں ہے یہ ڈیٹی پولیٹکس ہے ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے جب ادھاروں نے کہہ دیا کہ میں پولیٹیکل ہیں پولیٹیشنز کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے آپ اسیمبلی کو چلنے دیں آپ چار کومتیں چلا رہے تھے ابھی بھی اگر پرویز دلائی صاحب کی حکومت نہیں رہتی تین حکومتیں آپ کے پاس ہیں نو دس مہینے کے بعد الیکشن ہے آپ کو جلدی کس بات کی ہے آپ کیوں ڈیٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو ریسپانڈ کیا جائے جی اس میں ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤس ٹیڈنگ میں شریک نہیں ہوں گے انہوں نے ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے یہ سارا معاملہ انہیں کے اوپر ہے اور وہ ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لالج دے کے فنز دے کے پیسے دے کے جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دے ووٹ آف کانفیڈنس میں کیونکہ یہ خود جوڑی پرویل ہے کہ اپنی سٹیٹ میں کہہ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے اس نے خود کہا کہ نائنٹی نائنٹ پرسل لوگ وہ اس حق میں نہیں ہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس وقت جو آئینی اور کانونی پوزیشن ہے اس کے تحت ہمارا کوئی بندہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا اگر وہ دے گا بھی ڈی سٹ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کانٹ نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ فیسرہ جو 63A کے تحت آیا تھا وہ ان فیلڈ ہے اس لئے ان کو اپنے ہی بندوں میں سے جو ان کے پاس 187 ہیں انہی میں سے 188 بندے جو ہے وہ پورے کرتے ہیں وہ ہمارے بندوں کو نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں نہ ہم ان کو لا سکتے ہیں یہی ان کے ساتھ پرابلم ہے اور اب وہ ان لوگوں کو جو لوگ اس بات میں ان کے خلاف ہیں ان کو سنا ہے کہ وہ دو دو ارب روپے کی جو ہے وہ پیش کش کر رہے ہیں ان 18 دنوں میں میں ایک سب بات کرنا چاہتا ہوں ہم پی جاغت دے بہت بالکل کلیر پنجاب کے عوام کو پاکستان کے لوگوں کو اور ریاستی ازارے بھی اس کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں اور انٹیلیجنشیہ بھی اور سیول سوسائیٹی بھی میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھیل شروع کس نے کیا ہے ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے ہم کے پی کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے ہم نے گلگت بلتستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے ہم فیڈر گورمنٹ میں ہیں ہم ایک وار لڑے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے ہم نے سلاب آیا ہے ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے نہ کیپی کو اجازت ملیا کہ ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مرود اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی وہ کرے نہ چار دو ریاستہ اور دو صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت وہ کرتے نہیں ہیں یہ چھیل پنجاب میں جھوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا یہ کیا گیا کہ میں اسیمبلی توڑواؤں گا اب اگر وہ اسیمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو پتا رہنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو فتنہ ہے اور اس کے ساتھی اور اس کے سہولتکار وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑے پاکستان نہ چلے وہ ہیں جو جمہوری نظام کو نفسان پہنچاتے ہیں بار بار جمہوری نظام پر حملے کرتے ہیں اور اسی سے کنیکٹڈ جس طرح سے معاشی پہلو کے اوپر خوایا صاحب نے بات کی ہے جو کی پی کے کی گورنمنٹ ہے کی پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے چھ سات ماہ سے وہاں سے غائب ہے وہ کبھی جو ہے وہ رابلپینی میں انسانوں کا سمدھر کٹھا کرنے میں لگی ہوتی ہے کبھی کسی جو ہے وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کبھی کسی ریلی میں ہوتی ہے اب آج کل جو ہے وہ زمان پارک میں آکے بیٹھی ہے اور وہاں پہ سی ٹی ٹی کا یہ حال ہے کہ ان کو کئی ماہ کی تنہا نہیں ملی اور وہاں پہ پولیس کا یہ حال ہے کہ پولیس کو اوپر روز جو ہے وہ دیسے درد حملے کرتے ہیں وہ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور اتنی پیتھیک صورتحال ہے امن و امان کی کی پی کے میں کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے لیکن یہ لوگ ان کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ اپنی صرف اس سیاسی نٹائی میں پڑھے ہوئے ہیں زمان پارک میں آگے بیٹھے ہیں لانگ مارٹ مرزم کر رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بندوقیں کٹھی کر رہے ہیں اس کے لیے جہاں بہت سا کٹھا کر رہے ہیں یعنی یہ لوگ جو ہے یہ صرف اپنی ذاتی سیاست اور اپنی حفظ اقتدار جو ہے اس سے آگے یہ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہ جانے کے لیے ہر وہ تھرڈ ڈگری حتگنڈہ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی عدد مست ہے کام کا شکار ہو اور معاشی طور پر بھی عدد مست ہے بہت بہت شکریہ چیما صاحب سے ناس کو ایکسی چیما صاحب سے بات کرتے ہیں چیما صاحب سے بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں آپ نے صدرہ ہیں اب یہ جو تواز کا اوٹ ہے اس کے لیے کافل کے جو چیما صاحب سے بات کرتے ہیں وہ چیما صاحب سے بات کرتے ہیں چیما صاحب سے بات کرتے ہیں دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم ملک کے جو دس ہرارتی ہیں ہمیں ایک چوچن سب خود ہیں باقی کو پانچ چیما صاحب سے قریبی عزیز و قرم یہ سبھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا روٹ شروع گا یہ تو اسی دن پرسلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودی شداد صاحب کے ذریعہ ست ثابت ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں دیکھیں اس وقت وہ حکومت ہے حکومت میں بیٹھتے ہوئے اور جس طریقے کی ڈیولیمنٹ جاری ہے جس طریقے کے وسائل موجود کیے جانگے ہیں لیکن ہم پروید ہیں جس طریقے سے چودی شداد صاحب کے ساتھ لوگ راتوں میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے چال میں وہ بیتر ہوگا بیتر ہوگا